اسلام علیکم ہمارا ٹوپک ہے اپراجیتہ ہے اپراجیتہ کا دوسرا نام وائن بلو اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے جو فلاور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پیارے ہیں اور مجھے تو یہ بہت پیارا لگتا ہے تو فرنڈز اس کی جو کیر ہے اور اس کی کس طرح سے ہم نے دیکھ پھال کرنی ہے اور اس میں کیا کھار ڈالنے ہیں تاکہ اس کی جو گروہ دے وہ اچھی ہو اور دھیر سارے پھول دے تو اسی ٹوپک پہ ہم آج بات کریں گے فرنڈز تو دیکھیں یہ میرا پراجیتہ کا پودا ہے جو میں لے کر آئی ہوں نرسری سے ہی لائی تھی اور کافی پھیل گیا ہے تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر کنڈیشن میں یہ رہے اور اچھی اس کی گروہ ہو تو اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ فل سن لائٹ ہو یعنی کہ زیادہ دھوپ آئے زیادہ دھوپ اسے پسند ہوتی ہے اور زیادہ دھوپ کی وجہ سے اس میں پھول آتے ہیں اور فرنڈز اگر آپ اس کی پانی کی بات کریں تو اس کی جو سوئل ہے اس کی مٹی ہمیشہ گیلی رہنی چاہیے سوکی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اگر یہ سوکی رہے گی تو پھر اس کے اندر جو پھول وہ خیرہ ہیں اور اس کی گروہ دے وہ نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتے پیارے اس کے پھول کھل رہے ہیں تو فرنڈز میں جو ہم نے فٹلائزر ڈالنے ہیں وہ اس میں میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی تو آپ میری اس ویڈیو میں لاسٹ ٹک بنے رہیے گا اور میری اس ویڈیو کو سبکیپ کیجئے گا لائک کیجئے گا تو فرنڈز سے یہ ہماری اس کی سوئل ہے یعنی کہ مٹی ہے گملے کی تو آپ نے اس میں جو یہ اس طرح کی گھاس پوس وغیرہ ہوتی اسے نکال دینا ہے اور اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے یعنی کہ ڈیپلی اس کو بہت زیادہ اس کی گڑائی نہیں کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی گڑائی کرنی ہے تاکہ جو اس کی اندر جڑے ہیں وہ ڈیم بج نہ ہو کیونکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ نازک ہوتی ہیں اور اگر ہم بہت زیادہ گہرائی میں اس کی گڑائی کریں گے تو کیا ہوگا اس کی جو جرد ہیں وہ کٹ جائیں گی اور جس کی وجہ سے جو ہمارا پلانٹ ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی اوپر اوپر سے گڑائی کیا تاکہ اس کا ایل سسٹم تھوڑا سا ہی ہو جائے اور جو ہمارے اس پلانٹ میں پھولوں کی کمی ہے کم پھول آ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے یہ میرے پاس ہے گوبر خات یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ڈال دی یہ ٹونٹی پرسنٹ اگر آپ کے پاس گوبر خات نہیں ہے دیکمپوز ہوئی ہوئی تو آپ پر میں کمپوز بھی لے سکتے ہیں اور فرنٹس یہ میرے پاس ہے نیم کھلی اس کی وجہ سے جو ہمارے پلانٹ میں فنگس وفیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کسی قسم کا بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے پلانٹ میں تو وہ یہ جو نیم کھلی ہوتی وہ بچا دی ہے اس چیز سے تو فرنٹس یہ ہے ہمارے پاس فنگی سائیڈ تو یہ بھی ہم اسی لیے ہی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس کی جڑے ہیں پلانٹ کی فودے کی تو وہ اگر کسی وجہ سے بھی اس میں فنگس پکر آئی بھی ہوتی ہے تو وہ فنگس نہیں لگتی تو یہ بھی ایک چمچ کے برابر آپ اس میں ڈال دیجئے اور دوسری چیز ہمارے پاس اسی چیز یہ ہے یہ دیکھیں ڈی اے پی کے دھانے ساتھ سے آٹھ دھانے آپ سائٹ سائٹ کر کے آپ نے سائٹ پہ اس کو ڈال دینے ہیں اس کی وجہ سے اس کی جو گروہ ہے بہت تیز ہو جائے گی اور کیا ہوگا جب ایک سے دو دن اس کے نکلیں گے تو گروہ کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نئی کلیاں پھول آنا شروع ہو جائیں گے تو فرنٹس آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس کی ہلکی ہلکی آٹھوں سے کڑائی کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ سارے پٹرلائزر ڈال دیا ہیں اور فرنٹس اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے کیونکہ میری تو گملے کی مٹی پہلے سے ہی گیلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں اس طرح کی پھلیاں ہی ہوتی ہیں یہ پھلیاں اس کے اندر سیڈز ہوتے ہیں تو یہ آپ اگر آپ کو سیڈ کی ضرورت ہے تو آپ بے شک یہ سیڈ ایک دو سیڈ اسویں میں رہنے دیں یہ جب سوک جائیں گے براؤن ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو نکال دینا ہے میں نے تو پہلے سے اس کے سیڈ نکال کے جو سوک جو کہتے وہ رکھتی ہیں سمال کے آگے گرمی آئیں گی تو میں نئے پلانٹ لگاؤں گی کیونکہ یہ ہم جو بہت پیارے لگتے ہیں جب یہ زیادہ پلانٹ لگیں گے اور فل فلاوینگ ہو رہی ہوگی تو یہ بہت اچھے لگیں گے تو اس طرح سے آپ نے یہ فلیاں نکال کے پھیک دینی ہے ورنہ اس کی انرجی جو ہے ساری ختم ہو جائے گی اور اس میں آپ نے ہلکی ہلکی پروننگ کر دینی ہے تاکہ نئی برانچز نئی نئی چیزیں آئیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے